وہیں دیوالیاں ہونے کی گگار پر کھڑے پاکستان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور اب خبر ہے کہ پاکستان کو قرض دینے سے جس کے جگری دوستوں نے بھی کنارہ کر لیا اور ان دوستوں میں سعودی عرب، سنیوک طرب امیرات اور چین شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کو قرض دینے سے کنی کاٹی حالانکہ ایک وقت پر پاکستان کو ان دیشوں نے خوب قرض دیا تھا جس کا استعمال پاکستان نے اپنی آرثک حالت صدارنے میں نہیں کیا بلکہ اس پیسے کو اس نے بھارت کے خلاف آتنگ کو بڑھاوا دینے میں لگا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی آرثویوستہ کھوکھلی ہو گئے دوپتی آرثویوستہ کو بچانے کے لیے پاکستان نے ایک بار پھر سعودی عرب، یوے ای اور چین کے سامنے جھولی پھیلائی لیکن اس بار اس کے دوستوں نے ہی اسے دگا دے دی بلومبگ کی ایک ریپورٹ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے سعودی عرب، یوے ای اور چین سے مدد بھانگی کئی دوسرے دیشوں سے بھی اس نے بات کی لیکن سبھی دیشوں نے پاکستان کو آئی ایم ایف یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ میں جانے کی صلاح دے دی بلومبگ کی ریپورٹ کہتی ہے کہ چار سال پہلے دوزار اٹھارہ میں پاکستان نے آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے چین، یوے ای اور سعودی عرب سے قرض لیا تھا لیکن اس بار پاکستان کے ان دوستوں نے ایک شرط تھوپ دی کہ اگر آئی ایم ایف ادھار دیتا ہے تب ہی وہ پیسہ دیں گے مطلب یہ کہ ستہ بدلنے کے بعد بھی پاکستان کی قسمت بدلنے کا نام نہیں لے رہی ویدیشی قرض لگاتار بڑھ رہا ہے اور ویدیشی مدرہ بھندار خالی ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کی آئی ایم ایف پاکستان کو آرثک پیکج دینے میں آنا کانی کر رہا اور دعویٰ تو یہ تک کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کچھ مہینوں میں پاکستان دیوالیا ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کی مالی حالت دوزار نو کے بعد سے سب سے زیادہ خراب بتائی جا رہی ہے پچھلے ایک سال میں پاکستان کا ویدیشی مدرہ بھندار آدھا ہو چکا ہے جبکہ پاکستانی روپیہ مئی کے مہینے میں ہی قریب آٹھ پرتیشت تک گر چکا ہے اور اس وقت پاکستانی روپیہ ایشیا میں سب سے خراب پدرشن کرنے والی کرنسی ہے ادھر خبر ہے کہ پاکستان کے بلوچستان سے لوگ غائب ہو رہے ہیں اس بات سے پاکستان کی عدالت پریشان ہے وہاں کی اسلام آباد کورٹ میں ایک مانعبدکار کارکرتانے یاچکہ داخل کی اور مانگ کی کہ بلوچستان کے گمشدہ لوگوں کو ڈھونڈا جائے پاکستان میں اس سمیہ حالات بہت خراب ہیں انسا اور بھوال وہاں عام سی بات ہو چکی ہے لگ رہے کہ وہاں گرہی یدھ ہو جائے گا اور اسی بدحالی کے بیچ خبر آئی کہ پاکستان سے ہزاروں لوگ غائب ہیں جن کا پچھلے دو دشک سے کچھ عطا پتہ نہیں ہے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پچھلے دو دشک میں پاکستان سے آٹھ ہزار لوگ غائب ہو چکے ہیں جن میں سب سے ادھیک لوگ بلوچستان کے رہنے والے ہیں اسلام آباد کورٹ میں داخل یاچکہ میں کہا گیا کہ بلوچستان سے غائب ہوئے لوگوں میں زیادہ تر وہ ہیں جو سی پی ای سی یعنی کہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا ویروت کر رہے تھے بلوچستان کے الگاہ وادی مانتے ہیں کہ چین پاکستان کے سنسادنوں کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اس کے بدے پاکستان کے کچھ چنندہ لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ بلوچستان میں جو لوگ غائب ہو رہے ہیں ان کا اپران ہوا ہے اور یہ کام کیا وہاں کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی نے اسلام آباد کورٹ میں جو یاچکہ داخل ہوئی وہ پاکستان کی سرکار سینہ اور آئیس آئی تینوں کے خلاف کی یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد عدالت نے بھی پریشانی جتائی اور کہا کہ سرکار کو گمشدہ لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا اور اگر ایسا کرنے میں شہباز سرکار فیل ہوئی تو پردھان منتری سمیت سبھی پور پردھان منتریوں کو عدالت میں پیشونا ہوگا اتنا ہی نہیں عدالت نے یہ بھی بولا کہ جو لوگ غائب ہیں وہ کسی راجنیتک سازش کا شکار ہوئے ہیں